مرزائی شکار ہے بدیتی فران ہے دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی رواہ الامام الهمام الامد فی مسندہ اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے آنکھ دے اور عصوے فاروق کی پہچان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے فقر دے کررارکا اور حیدری اصاف دے میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر علماء اکرام اور میرے ہم مکتب اور ہمشن طالب علم بھائیوں مجھے جس عنوان کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ختم نبوت کے عنوان سے معنون ہے میں انشاءاللہ مختصر اور پر اثر گفتگو آپ کے خدمت میں عرض کروں گا لیکن گفتگو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے آپ دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو سنیں انشاءاللہ میں آپ کے وقت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا میں نے آیت پڑھی محمد الرسول اللہ اس میں ایک لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ رسول ہے اور ایک لفظ اللہ ہے میں کہوں گا ہمارے ایمان کی بنیاد ایک پیغمبر کی ذات ہے ایک پیغمبر کی بات ہے محمد پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں رسول پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بی جنت سے آئی ہے پیغمبر کی بات بھی جنت سے آئی ہے دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی معصوم ہے دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بے عیب ہے دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات کو ماننا بھی ایمان ہے پیغمبر کی بات کو ماننا بھی ایمان ہے دیوبندیت کا نظریہ ہے محمد کو دیکھ تو کوئی نکتہ نہیں رسول کو دیکھ تو کوئی نکتہ نہیں اس محمد اور رسول کو بنانے والے اللہ کو دیکھ تو کوئی نکتہ نہیں پیغمبر کی ذات کو بھی خدا نے بلا عیب بنایا ہے پیغمبر کی بات کو بھی خدا نے بلا عیب بنایا ہے دیوبندیت کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات بھی محفوظ ہے پیغمبر کی بات بھی محفوظ ہے قیامت کے دن تک پیغمبر کی ذات میں تغیر بھی نہیں آتا پیغمبر کی بات میں تغیر بھی نہیں آتا دیوبندیت کا نظریہ ہے جہاں پیغمبر کی ذات ہے وہ مکان بھی تمام مکانوں سے آلہ ہے جہاں پیغمبر کی بات ہے وہ احدیث بھی تمام باتوں سے آلہ ہے دوبندیت کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات کو بھی خدا نے بلا عیب بنایا ہے ہم نے پیغمبر کی ذات کو مانا پیغمبر کی بات کو مانا پورے دین کو سمیٹ دیا جائے تو محمد الرسول اللہ میں دین آتا ہے اس میں نبوت کی ذات بھی ہے نبوت کی بات بھی ہے دنیا میں جتنے حملے ہوئے کوئی حملہ پیغمبر کی ذات پر ہے کوئی حملہ پیغمبر کی بات پر ہے میں قادیانیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے ختم نبوت کا انکار کر کے نبوت کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا ہے دیوبندیت نے نبوت کی ذات اور بات کا دفع کرتے ہوئے مرزا قادیانی کی ذات کو بزہر بحث لائے ہیں مرزا قادیانی کی بات کو بزیرے بحث لائے ہیں جب ہمارے علماء حق نے مرزا قادیانی کی ذات پر بحث کی ہے بے ایمان شراب پیتا تھا بے ایمان زنہ کرتا تھا بے ایمان خلوت میں نمارم عورتوں سے اپنی ٹانگیں دب ہوتا تھا بے ایمان انگریز کی غلامی کرتا تھا دن میں سو سو مرتبہ پیشاب کرتا تھا بہت سارے لوگوں نے جن کے دل میں دین کا درد تو تھا مگر دین کا علم نہیں تھا وہ کہنے لگے مولویت کو مرزا کی ذات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے مرزا کی بات پر اعتراض کرو ذاتیات پر تنقید کرنا انسانیت کو زیب نہیں دیتا مولانا محمد علی جلندری نے دیوبندیت کی طرف سے بات کرتے ہو فرمایا مرزا قادیانی نے مولویت کا دعویٰ نہیں کیا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مولویت کی ذات کو ماننا ضروری نہیں ہے مولویت کی بات کو ماننا ضروری ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے پہلے اس کی ذات ہے پھر اس کی بات ہے اور دلیل کے دور میں نبوت کا پہلا خطبہ بیش کیا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اپنی قوم سے لبست فیق و ممرا مکہ والو میں تمہارے اندر عرصہ دراز گزار چکا ہوں حلوجت تمونی صادقا نمکازیبا تم نے محمد کو کیسا پایا ہے مکہ والے کہنے لگے جربنا کا غیر امر رہا ہم نے کئی بار تیرا تجربہ کیا ہے ما وجدنا فیق الا صدقہ ہم نے تجھ میں صداقت ہی صداقت پائی ہے اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے اچھا مجھے سچا مانتے ہو قولو لا الہ الا تفلعون پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا ہے پھر پیغمبر نے بات کو پیش کیا ہے میرے نبوت نے پہلے خطبے میں بتا دیا پہلے پیغمبر کی ذات ہوتی ہے پھر پیغمبر کی بات ہوتی ہے قادیانی تُو نے نبوت کا دعویٰ کیا پہلے تری ذات کو زیرے بحث لائے جائے گا پھر تری بات کو زیرے بحث لائے جائے گا پیغمبر کے تم نے دو ناموں کو دیکھا ہوگا جب حضرت امیر حمزہ نے کلمہ نبوت کا پڑا ہے تو پہلی دفعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کی خدمت میں پیش ہو کے قصیدہ پڑا حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں حمدت اللہی نہ ہدا فوا دی الالاسلام والدین الحنیفی حضرت امیر حمزہ نے دو لفظ فرمائے ایک لفظ مصطفیٰ تھا ایک لفظ مطا تھا مصطفیٰ پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں مطا پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں اللہ نبوت کے لیے پیغمبر کی ذات کو چنتا ہے بات کا حجت قرار دے دیتا ہے قادیانی تُو نے نبوت کا دعویٰ کیا پہلے تری ذات کو دیکھیں گے سر پہ تاج نبوت کو سجایا جا بھی سکتا ہے یا نہیں پھر تری بات کو دیکھیں گے میں اس کو یوں کہتا ہوں حضرت مولانا زیاء القاسمی خطیب یورب ایشیا نے اس بات کو یوں سمجھایا فرمایا کہ تم نے دیکھا اگر ٹرک کسی سڑک پر چڑے پولیس والے یہ نہیں دیکھتے ٹرک کی رفتار کیسی ہے یہ نہیں دیکھتے ٹرک چلتا کیسے ہے پہلے ٹرک کو دیکھتے ہیں اس کی لائٹ بھی ہے یا نہیں اگر لائٹ موجود نہ ہو پولیس والا چلان کرتا ہے یہ ٹرک چلنے کے قابل نہیں ہے ہم نے قادیانی کو دیکھا اس کی لائٹ بھی نہیں تھی دیوبندیت نے کہا کہ تجھے نبوت کی سڑک پر کیا چلنا تھا اگر سڑک پر چلنے والا ٹرک ہو اسے قبول نہیں کرتے اس اندھے بیمان شخص کو نبوت کے لیے کیسے چھنا جا سکتا ہے میں بتا یہ رہا تھا ایک ذات نبوت ہے قادیانیت نے نبوت کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا ہے دیوبندیت نے نبوت کی ذات کا بھی دفاع کیا ہے نبوت کی بات کا بھی دفاع کیا ہے ہم اپنے اکابر علماء دیوبند کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے رب کعبہ کی خزم قادیانیت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اگر ہر دور میں ہمارے اکابر نے فتنوں کا تعقب کیا ہے ہم اپنے اکابر کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے اپنے اکابر کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے دشمن کو بتا دیں گے اگر نبوت کے خلاف زبان چلی ہم اس زبان کو کھیج لیں گے اگر نبوت کے خلاف کلم چلا ہم اس کلم کا رخ بدل دیں گے رب کعبہ کی قسم ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں پیغمبر کی ختم نبوت پہ کمپرمائز نہیں کر سکتے ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں پیغمبر کی ختم نبوت پہ کمپرمائز نہیں کر سکتے سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے پیغمبر کی ختم نبوت پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا میں نے اختصار سے بات سمجھائی ہے ایک میرے پیغمبر کی ذات ہے ایک میرے پیغمبر کی بات ہے ہم ذات پیغمبر بھی ایمان مانتے ہیں بات پیغمبر بھی ایمان مانتے ہیں نبوت کی ذات پر اعتراض کرے تب بھی بے ایمان ہے فتنہ اقادیانیت نے نبوت کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے علماء دیوبند نے نبوت کی ذات کا بھی دفع کیا ہے میں نے ارز کیا میں مضمون سمیٹتے ہوا کہہ رہا تھا میری بات پر توجہ رکھنا صحابیت بنتی ہے ذات نبوت سے شہادت بنتی ہے ذات نبوت سے ولایت بنتی ہے ذات نبوت سے میرے نبی کے میرے پیغمبر کے وجود سے یہ سارے شعب مارزے وجود میں آتے ہیں نبوت کا دفع صحابیت کا بھی دفع ہے نبوت کا دفع یہ شہادت کا بھی دفع ہے نبوت کا دفع یہ ولایت کا بھی دفع ہے نبوت کا دفع یہ میرے پیغمبر کے صحابہ کا بھی دفع ہے اگر نبوت کی ذات محفوظ ہے سب کچھ محفوظ ہے اگر پیغمبر کی ذات محفوظ نہیں ہے اللہ کی قسم کچھ بھی محفوظ نہیں ہے ہم اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے رب کعبہ کی قسم ہاتھ کڑا کر کے آہد کرو ہم ختم نبوت کا دفاع کریں گے ہاتھ کڑا کر کے آہد کرو ہم پیغمبر کی ذات کا دفاع بھی کریں گے پیغمبر کی بات کا دفاع بھی کریں گے ہم پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کریں گے اللہ رب العزت ہم ہمیں ذات پیغمبر کے دفاع کی بھی توفیق دے باتیں پیغمبر کے دفاع کی بھی توفیق دے اللہ رب العزت ہماری جان علمار کو پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے اقول قول ہادا و استغفر اللہ و آخر تاوانان الحمدللہ رب العالمین اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کول کریں مفتی اربین ریس ابراہیم پورا بھوپال انڈیا سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے اثر دار دوا ابھی کال کریں الخدم ٹورز اینڈ ٹراولز انڈیا تکمیلی تیل بینہ مالی گاؤں جی ایس ہربل یونانی آکولا چوکو سٹار اورنگ آباد مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں